بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز فوٹشاپ کی بیسک سیریز ہماری جاری ہے اور آج کس ویڈیو میں ہم پین ٹول کے بارے میں سیکھیں گے کہ اس کا کیا کام ہے اور کیسے یوز ہوتا ہے ویورز پین ٹول کے مدد سے آپ سیلیکشن کر سکتے ہیں ڈرائنگ کر سکتے ہیں یا پھر ڈریسنگ کر سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم اس کا یوز کرنا سیکھیں گے کہ یہ کیسے یوز کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے فوٹشاپ اوپن کریں گے اور یہاں سے ہم ایک نیو ڈاکومنٹ اوپن کر لیتے ہیں ٹی فال فوٹشاپ سائز رکھ لیتے ہیں اور اوکے کر دیتے ہیں یہ ہمارے پاس نیو ڈاکومنٹ آ گیا اور یہ ہمارے پاس پین ٹول ہے میورز میں ٹول ہمارا یہ ہے باقی جتنے بھی ٹول ہیں ان کو ہم شارٹ کٹ کی مدد سے یوز کریں گے تو پین ٹول ہم سیلیکٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کا یوز کرنا سیکھتے ہیں میورز جیسے ہم کلک کریں گے تو یہ ہمارا یہاں پر ایک ایک ایکر پوائنٹ ایٹ ہو گیا اسی طرح ہم آگے کلک کریں گے یہ ہماری اس طرح سے لائن ڈرا ہو گئی یعنی اس ایکر پوائنٹ اور اس ایکر پوائنٹ کے درمیان ہماری لائن بن گئی ہے اسی طرح آپ دوبارہ جب یہاں پر لائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا سرکل آ رہا ہے یعنی یہ ابھی ہماری ایک لائن ہے جیسے ہم یہاں پر کلک کریں گے تو یہ ہماری شیپ میکنٹ ہو جائے گی یہ تو ہو گئی ایک سی دی سی لائن اب ہم چاہتے ہیں کہ ایک کر سی لائن ہے یعنی سرکل کی شیپ میں ہمارا پاس لائن ڈرا ہو تو سمپلی ایک کلک کریں گے اور دوسری جگہ پر کلک کرتے ہوئے اس طرح ڈرا کریں گے یعنی ماؤس کو مو کریں گے ماؤس کا کلک مہنے چھوڑا نہیں ہوا ہے کلک کیا ہوا ہے جیسے ہی چھوڑیں گے تو یہ اس طرح سے ہمارا پاس کرو لائن آئے جائے گی اسی کے ساتھ ہمارا پاس دو انگلز ہیں یہ انگل جو ہے اس لائن کو کرو کر آئے اور یہ انگل آگے والی لائن کو کرو کرے گا یعنی جیسے ہم یہ ہمارا سمپلی کلک کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انگل اس لائن کو کرو کر آئے یعنی ماؤس کلک کر کے جراد ہم نے نہیں کیا تو بھی یہ لائن ہماری کرو ہو گئی ہے ٹھیک ہے اگر ہم اس کرو کو توڑنا چاہتے ہیں تو سمپلی آلٹ پریس کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہمارا پاس ٹول کا آئیکن ہے وہ ہمارا پاس آئیکن آ جائے گا اب جیسے آلٹ پریس کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا پاس وہ آئیکن آ رہا ہے اب جیسے کلک کریں گے تو یہ ہمارا جو آگے والی لائن کا کارو تھا وہ ٹوٹ گئے آئے ہم سمپلی کلک کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس شارپ لائن آ گئی ہے ٹھیک ہے اسی طرح اگر ہم اس طرح سے ہم نے یہ شیپ بنائی اور اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا کرو ٹوٹ جائے آپ سمپل کانٹول سے اس کو سیلک کریں گے اور آلٹ پریس کر کے اس انگل کو اس طرح سے آپ توڑ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آلٹ پریس کیا ہوا ہے اور اس طرح سے آپ کسی بھی انگل کو توڑ سکتے ہیں اب جیسے ہم یہاں پر کرسکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پاس پلس کا آئیکن آ رہا ہے اور یہاں پر بھی ہمارا پاس پلس کا ایک ٹول ہے تو سمپلی کلک کریں گے تو یہ ہمارا پاس ایک انکر پوائنٹ ایڈ ہو گیا ٹھیک ہے اسی طرح یہاں پر اگر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے ہم ایڈ کر سکتے ہیں اگر ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو مائنس کا آئیکن آ جائے گا سمپلی کلک کریں گے تو یہ ہمارا پاس ڈیلیٹ ہو جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیلیٹ ہو گیا یہ ڈیلیٹ ہو گیا یہ بھی ڈیلیٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو ہم ایک شیپ بناتے ہیں یہاں سے ہم فیل کلر لیتے ہیں اور آئیٹ لائن کوئی بھی نہیں ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو ہمیں ایک دل بناتے ہیں یہاں پر میں نے کلک کیا اور اس طرح کلک کر کے میں نے ڈراغ کیا اور اس طرح اسی طرح یہاں پر بھی میں نے کلک کر کے اس طرح ڈراغ کیا اور اب میں اس پوائنٹ کو توننا چاہتا ہوں ٹھیک ہے سمپلی آلٹ پریس کر کے یہاں پر کلک کریں یا صرف یہاں آلٹ پریس کر کے اس طرح انگل کو مو کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا اس شیپ میں کر ہو جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اور اس طرح اب کنٹرول پریس کر کے کلک کریں گے تو ہم اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یہ میں نے کنٹرول پریس کیا ہوا ہے اور آپ کسی بھی انگل کو اس طرح سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے کنٹرول پریس کیا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا بریک نہیں ہے تو یہ پچھلے والے کارو کو بھی ایک ساتھ مو کر رہا ہے اگر اس کو توننا چاہتے ہیں تو ہم آلٹ پریس کریں گے تو یہ ہمارا صرف یہ کارو مو کرے گا تو یہاں پر ہمارا پاس شیپ ہے یعنی جیسے ہم کوئی شیپ بنانا چاہتے ہیں تو یہ ہم شیپ کو سیلیکٹ کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پاس نیو لیئر میں شیپ آگیا ہے اگر ہم اس کو path پر رٹھیں گے تو ہمارا پاس کچھ بھی نہیں آئے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں صرف ہمارے پاس سیلیکشن ہے یہاں پر اگر آپ پاس میں جائیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک ورک پاس آگیا ہے ایک نیو پاس لیں گے تو اس پر ہم اس طرح سا نیو پاس بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم اس کی سیلیکشن بن ہونا چاہتے ہیں تو سمپلی کانٹرول انٹر پرس کریں گے تو یہ ہمارا سیلیکشن میں چینج ہو جائے گا یا پھر یہاں سے بھی آپ سیلیکشن میں کانور کر سکتے ہیں یا سمپلی کلک کریں اور میک سیلیکشن پر کلک کریں تو یہ ہمارا سیلیکشن میں آ جائے گا یہاں پر اگر آپ کلک کریں گے تو یہ ہمارا شیپ میں آ جائے گی یہاں پر آپ دیکھ سکے گے یہ ہمارا میک شیپ میکن ورک ہو جائے گا basic ہے تو اب ہمیں ایک تصویر کی سیلیکشن بناتے ہیں تو اب ہم اس تصویر کی سیلیکشن بنائے گے تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے کہ یہ کیس oleh کرتا ہے ہیں یہاں سے ہم سب سے پہلے پاس سیلیکٹ کریں گے تاکہ ہمارے پاس کوئی بھی یہاں پر ایکسٹرا لیئر نہ آئے ٹھیک ہے تو ہم اس کو زوم کر دیتے ہیں کانچرل کولس سے زوم کر دیتے ہیں اس پیس سے ہم اس تصویر کو ادھر ادھر مو کر سکتے ہیں اور سمپلی کلک کریں گے یہ ہمارا ایک انکر پوائنٹ ہو گیا اور اس طرح سے ہم نے کلک کر کے جاگ کیا اسی طرح ہم نے یہاں پر کلک کر کے جاگ کیا اب یہ ہمارا تھوڑا باہر جا رہا ہے کانٹرول پریس کر کے اس کو ہم مو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو نیکسٹ ہمارا پاس یہاں پر کلک کریں گے اسی طرح ہم یہاں پر یہ بھی ہمارا تھوڑا اس کو ہم توڑ دیں گے آلٹ پریس کر کے اور اس کو ہم اس ڈائریکشن میں لے کے آئیں گے اور یہاں پر سمپلی کلک کریں گے اسی طرح ہم یہاں پر اس کو ہم آلٹ پریس کر کے اسے ٹوڑ دیں گے اور کانٹرول سی اس کو ہم ایڈجسٹ کریں گے تو اس طرح سے آپ تو اس ٹول کی مدد سے آپ بہت اچھی سیلیکشن بنا سکتے ہیں تو میں ابھی ویڈیو کو تھوڑا سپیڈ کر دیتا ہوں تاکہ آپ زیادہ بہت نا ہوں اب یہاں پر آپ دیکھیں گے تو ہمارے پاس آگے والا کرو آ رہا ہے جیسے کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس اس طرح سے آ جائے گا اب ہم اس کو آلٹ پریس کر کے اس کا آگے والا کرو توڑ دیں گے تو یہ میں نے اس کی رفلی سیلیکشن کر دی ہے اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ کہیں سے اوپر نیچے ہوا ہے تو آپ کانٹرول پریس کریں اس انکر پوائنٹ کو سیلٹ کریں اور اور اسے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں دیکھیں اس طرح سے اس طرح سے آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کانٹرول پریس کر کے کسی بھی جگہ کو اس طرح سے آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں میں نے کانٹرول پریس کیا ہوا ہے یہاں پر میں کرو لانا چاہتا ہوں تو سمپلی آلٹ پریس کریں گے تو یہ ہمارا کرو میں تب بھی ہو جائے گا یہاں پر میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کلک کیا اور اس طرح سے ڈرگ کیا کانٹرول سے اس کو ایڈجسٹ کیا کانٹرول سے اس اس انکر کو بھی سیلٹ کیا اس طرح آپ اچھی سیلیکشن کر سکتے ہیں اور سمپلی کانٹرول انٹر پریس کریں گے تو یہ ہمارا سیلیکشن میں تبدیل ہو جائے گئی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا سیلیکشن آ گیا یہ میں نے رفلی کیا ہوئے آپ اگر اچھی سے کریں گے تو اس سے سیلیکشن آپ کی اچھی ہو جائے گی کانٹرول جائے سے ڈبلیکٹ لیں گے تو یہ ہمارا ایک الگ لیئر میں آ گیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے ہماری سیلیکشن ہو گئی ہے اس کے پاس نیکسٹ ہمارا پاس فریڈن پین ٹول ہے اس کا کام صرف اس طرح ہے جس طرح ہم نے لیس ٹول کے بارے میں سیکھا تھا یعنی کلک کر کے رکھیں گے اور اس طرح سے ڈرگ کریں گے تو یہ فریلی ایک سیلیکشن بن جائے کانٹرول انٹر پریس کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک فریلی سیلیکشن بن جائی ہے اسی طرح ہمارا پاس ایڈ انکر پوائنٹ ہے وہ ہم کسی بھی شیپ میں اگر یعنی یہ ہمارا پاس ایک شیپ ہے ایڈ انکر پوائنٹ کریں گے تو یہ ہمارا پاس ایڈ ہو جائے گا اگر اسی کی بغیر ہم پین ٹول میں ہی صرف یہاں پر جائیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پاس پلس کا آئیکن آ رہا ہے تو سمپلی کلک کریں گے تو یہ ہمارا پاس ایڈ ہو جائے گا اسی طرح ہمارا پاس دیلیٹ انکر پوائنٹ ہے اسی طرح ہمارا پاس دیلیٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی انکر دیلیٹ کر سکتے ہیں اسی طرح ہمارا پاس پین ٹول میں بھی یہی آپشن آتا ہے سمپلی انکر پوائنٹ پر لے کے جائیں گے تو ہمارا پاس مائنس میں تبدیل ہو جائے گا کلک کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گیٹ ہو گیا اسی طرح next ہمارا پاس convert point tool ہے یعنی سب سے پہلے ہم ایک simple سی shape بناتے ہیں یہ ہم نے simple سی shape بنائی یہ ہم نے convert point tool سے رکھ کیا اور simply click and draw کریں گے تو یہ ہمارا carroom میں convert ہو جائے گا اسی طرح آپ اسی pen tool سے alt یا press کریں گے تو یہ ہمارا carroom ہو جائے گئے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے control سے آپ اس کو adjust کر سکتے ہیں control سے آپ اس کو بھی ادھر ادھر مو کر سکتے ہیں اور alt key سے آپ اسے توڑ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا ٹوٹ گیا ہے اور دوبارہ alt اگر press کریں گے تو یہ اس کا curve ٹوٹ جائے گا دوبارہ alt press کر کے اس طرح سے click کریں گے تو یہ carroom میں تبدل ہو گیا اور اگر ویڈیو اچھی لگے ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں